سب سے آسان کام توہینِ رسالت کا فتوہ ہو گیا ہے توہینِ اہلِ بیعت کا فتوہ یہ سب سے آسان کام ہو گیا ہے اس پہ میں ابھی سکھر گیا امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر ابھی اسی ہفتے کی بات ہے میں رک گیا میرا نام بڑا بڑا لکھاوا ہے مفتی تارک مسود کو پکڑو گرفتار کرو توہینِ اہلِ بیعت میں نے رومال لپیٹا پتلی گلی سے نکلا میں میں نے کہا یہاں کسی نے دویکھ لیا ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے اخبار میں بہت ہلکا ہو گیا ہے توہینِ رسالت اور توہینِ اہلِ بیعت کا فتوہ بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور بس لے خراب ہو جائے گا توہینِ رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں انہیں حالانکہ وہ عاشقِ رسول تھے اپنی تھرک پوری کرنی تھی دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے وہ خالی نہیں کر رہا توہینِ رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے ویڈیو بنا لی جج کو دکھایا اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا میں کیا کرو یار جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اُڑا دے گی اتنا بڑا لوگوں کا حجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے اپنے موکل کو جیل بھیجوا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ سمجھ رہے ہیں عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنائے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں موسیقی